مدینہ منورہ مدینہ منورہ مدینہ منورہ کہنی اگر بیدوی کرو گے تو اس سے تمہارے عمال ضائع ہونے کا اندیشہ ہے اس پہ مفسرین نے ایک سوال قائم کیا ہے کہ عمال تو کفر سے ضائع ہوتے ہیں تو آواز بلند کرنا بیدوی تو ہے لیکن کفر تو نہیں ہے تو یہ عمال کیسے ضائع ہوتے ہیں تو اس کا ایک جواب تو یہ ہے کہ جو آدمی آواز بلند کرے گا بیدوی کا ارتکاب کرے گا اور بس سے توبہ نہیں کرے گا تو بلاخر وہ کفر تک پہنچ جائے گا کہ جو لوگ سرکشی کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں تو اس کا انجام پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ تقزیر وہ گناہ تقزیر تک پہنچا ہے تاکہ توبہ نہ کرے تو وہ گناہ بلاخر کفر تک پہنچا دیتا ہے تو اس لئے یہ اتنا خطرناک ہے مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے بیدوی کرنا کہ کہیں ایسا نہ ہوگا اس کی اجازے کفر تک حالت پہنچ جائے حضرت تانوی رحمل اللہ تعالی نے اس کا ایک اور جواب دیا ہے فرمایا کہ حبد اعمال اعمال کے زائے ہونا اس کا ایک سبب تو کفر ہے دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدوی بھی ہے اس سے بھی اعمال زائے ہوتے ہیں اس لئے وہاں مدینہ کا بہت اعترام کرنا چاہیے اور اہل مدینہ کا بہت اعترام کرنا چاہیے اہل مدینہ کی خدمت بھی کرنی چاہیے اگر کوئی وہاں اسی تقلیب پہنچے اس پہ سبر کرنا چاہیے کسی اقزم کی بھی تقلیب ہو کوئی بیماری ہو جاتی ہے یا کوئی اور مشکل پیش جاتی ہے یا وہاں کوئی لوگ برا ملہ کہہ دیں تو اس پہ جو آدمی سبر کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میں اس کی قیامت کے دن شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا یہ کتنی بڑی بات ہے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ تعیوہ سے بہت محبت تھی جیسے آپ سفر سے واپس آتے تھے اور جب مدینہ کی آبادی مدینہ کی دیواریں نظر آتی تھی تو آپ پہ خود ہو جاتے تھے اور اپنی سواری کو فیش کرتے تھے اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ تعیوہ سے تعلق مطلب اللہ محبی بلین المدینہ دعا فرماتے تھے اللہ محبی بلین المدینہ تا کا حب بنا مکہ تا ہو اشد یا اللہ میں مدینہ سے ایسی محبت تعا فرما جیسے مکہ سے بلکہ اس سے بھی زیادہ شدید محبت تو محبت کی شدت اس کی دعا بھی مانگنی چاہیے اور دل ہمارا مدینہ کے ساتھ لگاوا ہو دین کا مرکز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کا شہر ہے صحابہ قرام کا شہر ہے سب دین یہاں سے پھیلا ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو مدینہ کے حفاظت کرتے ہیں اور دجال بھی مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا فرمایا کہ دجال اور تعون دو چیزیں مدینہ میں داخل نہیں ہوگی ہیں اور دیکھئے عجیب اللہ کے خطرت ہے کہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بعد سے آج تک چودہ سو سال ہو گئے تب ہی کسی کو مدینہ میں دعاون اور کینسر نہیں ہو عجیب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے تو ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت میں کہ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں دیں ان میں سے کسی ایک کو لینا ہوگا تعالیٰ اور بخار چاہے آپ تعالیٰ لے لیں چاہے بخار لے لیں تو آپ نے پھر بخار کو پسند دیا اور پھر حضور امین نے کہا کہ آپ یہ بخار اس قبیلے کی طرف بھیج دیں جو آپ کو سب سے زیادہ محبوب ہے تو قوام قبیلہ رہتا تھا اس کی طرف بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار کو تو پورا قبیلہ بخار زیادہ ہو گیا سارے لوگ بخار میں اور پور شدید بخار ہوا اتنا شدید بخار ہوا کہ حضور امین صلی اللہ علیہ وسلم کو خود تشریف لے جانا پڑی وہاں آپ تشریف لے گئے ان کو تسلی دینے کے لیے تو مدینہ مرورہ میں بخار کا آنا اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے یہ غیر اختیاری سنت ہے حضور امین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بخار ہوتا تھا حضرت ابن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم انہوں نے فرماتے ہیں کہ میں حاضر روحہ تو آپ کا آپ کو میں نے ہاتھ لگایا تو آپ کو اور شدید بخار تھا تو مہنرز کہا رسول اللہ اتنا شدید بخار مجھے اتنا تیز بخار ہوتا ہے جیسے تم میں سے دو لوگوں کو ہوتا ہے اور بخار کے بارے میں یہ بھی ہے کہ جتنی بھی بیماریاں ہیں اس بیماری کی جیسے اس حضور کے گناہ معافتے ہیں جس حضور کو وہ بیماری ہوتی ہے سر میں درد ہو رہا ہے تو سر کے گناہ معاف ہوں گے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے تو ہاتھ کے گناہ معاف ہوں گے لیکن بخار میں یہ فرمایا کہ بخار سے تمام جسم کے گناہ معاف ہوں گے حضرت ابیم نقاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب یہ حدیث سنی انہوں نے وہیں دعا مانگی یا اللہ مجھے بخار عطا فرمائے تاکہ میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں پھر ایسا ہو کہ نماز میں جہاد میں اور روزے میں اور حج میں مجھے فرشانی نہ ہو جنانچہ ابیم نقاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری مربخار رہتا تھا وہ کیسے روتے صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضر کے پیچھے دوڑتے تھے تعاون آیا شام میں تو بہت مقصان ہوا بہت لوگ شہید ہوئے اس میں تو جب کسی نے بتایا کہ یہ تعاون میں جو ہر لوگ خود ہوتے ہیں وہ شہید ہوتے ہیں تو حضرت ابو بیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں خود اللہ سے تعاون مانگا تاکہ میں شہادت ملے اور میں جنت میں جاؤں اور حضرت ابو بوسیٰ شیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی دعا مانگی اور حضرت مجھے بھی میرے گھر والوں کو بھی تو ان کے بچے بھی ان میں شہید ہیں ایسے تھے صاحب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین پر پرمکنے والے خدوانی دینے والے تو ہم اتنی بڑی جگہ میں جا رہے ہیں ہم اس کے لئے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی ان کی محبت نصیب فرما اور ان کی جو صفات تھیں اس میں سے بھی ہمیں کچھ ایک ساتھا فکر ہیں ہمارے حقابر کا یہ بھی معمول رہا ہے کہ اپنے جو بجٹ ہوتا تھا حج کا اور عمرے کا اس میں سے ایک عصہ اہل مدینہ کے لئے مختص کرتے تھے تاکہ ان کی خدمت کر سکیں ان کی مدد کر سکیں تو مدینہ منورہ میں ویسے ایک ویفٹ دینا حدیعہ دینا تو ویسے ہی اس میں تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی غریب ہو لیکن مدینہ منورہ میں غریب لوگ بھی بہت ہوتے ہیں غریبوں کو بیواؤں کو یتیموں کو دھوڑنا چاہیے یہ بھی ایک بہت بڑی خزیلت کی بات ہے اسی طریقے سے مدینہ طیبہ میں قرآن مجید کا اعتمام بھی بہت زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ قرآن مجید بھی یہاں نازل ہوگا ہے جیسے میں نے پہلے ارس کیا تھا کہ ہمارے بہت سارے سلفِ صالحیم کا معمول رہے گئے ایک قرآن مکہ بکرمہ میں اور ایک قرآن مجید مدینہ طیبہ میں ختم کرنے کا معمول رہتا تھا ہمارے قابل کا فیس کی ہمیں کوشی کرنی چاہیے ایک دوسرے کی ختمت بھی کرنی چاہیے اور اتنی مدد کے بعد جو اللہ نے ہمیں حاضری نصیب فرمائی ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنا چاہیے لئے ان سے کرتم اللہ عزیدن لکم جب ہم اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں اس محمد میں اضافہ فرمائی مدینہ منورہ میں برکت بھی اللہ نے بہت رکھی فرمایا کہ جتنی برکت مکہ میں یا اللہ آپ نے اپنے نبی ربن خلیل ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت سے جو برکتیں آپ نے مکہ میں عطا فتمائی ہے اس کا دو گناہ مدینہ والوں کو عطا فتم تو مدینہ میں بہت اللہ نے برکتیں رکھی ہیں یہاں کی زراد میں پہنی میں پر آپ نے دعا بھی فتمائی گیا اللہ یہاں کی آبوہ میں بھی برکت دو یہاں کی پانی میں بھی برکت دو یہاں کی باغوں میں بھی برکت دو یہاں کی زراد اور خصلوں میں بھی برکت دو یہاں کی پھلوں میں بھی برکت دو یہاں کی مٹی میں بھی برکت دو یہاں کی مٹی میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے یہاں کی وادیوں میں بھی اللہ نے برکت رکھی ہے تو مدینہ طیبہ کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے بارے میں حدیث شریف میں برکت کا ذکر نہ ہو یہاں برکت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں برکت کے لئے دعا مانگی ہے تو بہت مبارک جگہ ہے بہت مبارک جگہ ہے اللہ تعالیٰ یہی جگہوں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق بتا فرمائیں میں اپنا معمول یعنی کر دوں کہ یہاں مدینہ دھیبہ میں میں کوشی کرتا ہوں کہ روزانہ دو ہزار مرتبہ دروسی کا اعتبام کرو اور جانے سے پہلے حدود حرم میں داخلے سے پہلے الحمدللہ اس کی کوشی ہوتی ہے کہ جتنا بھی دروسی پڑھ سکو تو کوئی مقدار مقرر کر لینے چاہیے دروسی پڑھنے کے لئے اور فرمایا کہ من اخاف اہل المدینہ تھی فقد اخاف مابین جمعی اہل مدینہ کا اتنا اعترام کرو خیال رکھو فرمایا کہ جو اہل مدینہ کو دھمکائے گا ان کو ٹرائے گا وہ پریشان کرے گا تو وہ میرے دل کو دھمکائے گا یعنی اہل مدینہ کو رکھو صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان اور اپنا دل قرار دیا تو اہل مدینہ کے بہت فضائل ہیں ان کا بہت ہمیں خیال لگنا چاہیے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ جب یہاں ترشیب لائے حاضری کے لیے جب حاضر ہوئے تو بہت پہلے مدینہ بن نورہ سے کئی منزل پہلے اپنی سواری سے اتر گئے تھے اور پھر ننگے پاؤں مدینہ میں تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اگر وہ آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے مدینہ پسند نہیں ہے یا مدینہ تو کاش کہ میرے پاس کوئی دلیل ایسی جواز ہوتا ہے کہ مجھے گردن مانتا وہ بالکل اس کو پسند نہیں کرتے وہاں کوئی چیز اگر پسند نہیں آئی ہے تو یہ ایک خینا مناسب نہیں ہے کہ یہ چیز مجھے پسند نہیں ہے ایک دور مناسب واضح پیار کرنے چاہیے تو یہ ایک محبت کے عذاب ہے کہ سب اس کے مقلب نہیں ہوتے لے کہ جتنا کوئی کر سکھیں محبت تجھ کو عذاب ہے محبت خود سکھا دے گی ذرا آہستہ آہستہ ادھر رجحان پیدا گی فرمایا حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگ اپنے جزاد کو اپنے لوگوں کو کہیں گے شام کی طرف لے کر جائیں گے کہ وہاں پکنک کیلئے چلتے ہیں تفریق کیلئے چلتے ہیں اگر ان کو علم ہوتا ہے ان کو سمجھو مدینہ پیدتا ان کو مدینہ آنا چاہیے لوگ کہیں گے کہ یمن چلتے ہیں تفریق لئے وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْقَانُ يَعْلَمُونَ ان کو پتا ان کو علم ہوتا تو مدینہ مدینہ جانا اور ماشاءاللہ مرشاد بچے بھی ہیں خواتین بھی ہیں اور حضور غزرات بھی ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اس قابلے قبول فرمائے اللہ تعالیٰ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں محبت نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ اہل مدینہ کی اور مدینہ سے محبت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری جھولیاں پر دے ہیں ان جگہوں میں آ کر جو دینی خدمات ہیں اس کو قبول کرنے کے لئے قبول کروانے کے لئے قوم کاؤں کا اطمام کرنا چاہیے علامہ شاہد بھی رحم اللہ تعالیٰ جب کتاب لکھی قرآات پر علم قرآات پر جب انہوں نے کتاب لکھی تو وہ مکہ مکرنم آئے تھے اور انہوں نے اس کی قبولیت کے لئے بارہ ہزار طواب کے پھر خواب میں زیارت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بھی اس کو حفظ کرے گا شاہد بھی کو تو میں اس کے لئے قیامت کے دن شفاعت کروں اس کے بعد سے ہمیشہ لوگوں کا جتنے بھی لوگ قرآات اور تجوید پڑھتے ہیں تو اس کتاب کو حفظ کرتے ہیں تو جتنی بھی ہماری جو مہا کام چلنے ہیں ان کی اس قبولیت کے لئے بھی دعا کرنی چاہیے چونکہ مدینہ برکت کا مرکز ہے یہاں اپنے کاروبار انہیں اپنے بچوں کے لئے کاروبار کے لئے برکت کے لئے بھی دعا کے اطمال کرنا چاہیے اور فرمایا کہ جو آدمی مدینہ سے بیزاری کے ساتھ نکلے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کوئی اور آدمی لے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ غیرت آتی ہے کہ کوئی مدینہ کے بارے میں یہ سوچیدیاں کچھ بھی نہیں یہ چلتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ تعالیٰ جب ان کی تشکیل شام میں ہو گئی تو جب وہ مدینہ سے نکل رہے تھے تو بہت روئے بہت رو رہے تھے اپنے غلام سے فرمایا کہ ایسا تو نہیں کہ اس حدیث کے مصداق دم نہیں اس میں یادتا ہے کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہوتا ہے مدینہ اس کو یہاں سے نکال دیتا ہے منافق کو اور جو غلط آدمی ہوتا ہے تو مدینہ اس کو ایسے نکال دیتا ہے تو یہ خوف ہونا چاہیے اور مدینہ طیبہ میں تین کام تین جگہوں جانا مسنون ہے بقی کی زیارت کرنا بھی مسنون ہے مسجد قبا جانا بھی مسنون ہے گھر سے بزو کر کے جائیں تو ایک عمرے کا سواب ملتا ہے دو رکھت نفل پڑھ لیں قبا میں جا کر مندتہ حرفی بہی تھی اللہ تعالیٰ نے اہل مدینہ کے لئے مدینہ میں عمرے کا بھی انتظام کر دیا ہے اگر وہ زیادہ پریشان ہو تو گھر سے باوزو وقت نکلیں اور جا کر قبا میں دو رکھت نفل پڑھ لیں تو عمرے کا سواب ایسے شہدائے عربت کی زیادت کرنی جائیں وہاں جانا ان کے سلام عرض کرنا ان کے لئے دعا کرنا اس کے عام کرنا جائیں